اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں امان اللہ خان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امان اللہ افیشل ویلاغ یوٹیوب چینل میرے چینل پہ آپ لوگوں کو بارس کے بارے میں تیتر بارس کے بارے میں انفرمیٹک ویڈیو ملیں گے اور آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور ہمارے لئے دعاوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ ان سے کچھ اہم فرمولوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرسکیں اور اپنے تیتروں کے بارے میں استعمال بھی کرسکیں اس قسم کی بھی تیتر ہو چاہے وہ کالا تیتر کے چیکس ہو بارز ہو اور چکور کی بھی چیکس ہو تو سب چیکس کے لئے خوراک آپ فیڈز والی خوراک استعمال نہ کریں پلیز آپ لوگوں کو میں بار بار آپ سے یہ بینتی اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ فیڈز والی خوراک استعمال نہیں ہو سکتے بیمار ہو سکتے ہیں میری ان تیتروں کے بچوں کے کم سے کم بیس دن ہو چکے ہیں بارہ تاریخ کو ان کی پیدائش ہوئی ہے میں یہ دو تاریخ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیٹ اپلوڈ کروں گا لیکن ان کی بچے جو ابھی ہیں نا بیس دن میں ان کے کیا حال ہے ابھی بیس دن کے بعد اگر یہ دو مہینوں کا ہو گئے تو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں رکھیں گے تو اصیر اتنے ہیں میرے ساتھ میں ہاتھ میں اس کو گماؤں گا اس کے بھی فرمولہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اصیر کیسے کرنا ہے خوراک کیا کیا دینا ہے پہلے بھی میرے ویڈیو چینل پر موجود ہیں آپ لوگ یغان کا خوراک دیں میں نے اس کو یغان کا نام دیا ہے لیکن اس کو غوخت بھی کہا جاتا ہے بعض الفاظ میں غوخت تو یہ عام شہروں میں دکانوں میں مل جائے گا اگر آپ لوگوں کے پنجاب یا دوسری ایریا میں نہ بھی ملیں تو آپ لوگ پٹانوں والے علاقے سے دوست وغیروں سے منگوا لیا کریں تو غوخت والا خوراک اس کے لئے بہت مفید ہے اگر آپ کے پاس دیمک نہیں ہے گوبر نہیں ہے کسی قسم کی چیز نہیں ہے تو آپ یہ خوراک دیا کریں بے فکر آپ کے بچے کائیں گے اور بڑے بھی ہوں گے گروت بھی کریں گے لیکن فیڈ سے کاتے زیادہ ہیں فیڈ گرم ہے اس کے ساتھ آپ کی بچوں کو نقصان ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کو دیمک دیا کریں دیمک جو ہے نا اس سے بچے بہت زیادہ بڑائی کے طرف جاتے ہیں اور دیمک کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس دیمک نہیں ہے تو گوبر کا ڈیر کہاں پہ بنا ہوا ہو وہاں پہ جا کے توڑا سا اس کو ایک لکڑ لے کے ہلاو توڑا سا گوبر کو نیچے توڑا سا کدائی کرو تو اس میں کیڑی نکلیں گے وہی بڑے بڑے کیڑی جو ہوتے ہیں موٹے موٹے کچھ بڑے ہوتے ہیں وہ تو بچے نہیں کھا سکتے لیکن اس میں چھٹے چھٹے بھی ہوتے ہیں وہ کلائی کرے آپ کے بچے ہر وقت اس کا پیڑ بڑا ہوگا اور بچے گروت صحیح طریقے سے کریں گے یہ دیکھو میرے یہ بیس دن کے بچے اس سائٹ پہ پہنچ جائیں پہنچ گئے ہیں اگر یہ بیس دن اور بھی نکل جائیں انشاءاللہ کہ میرے تیتر کو بیس ایک چالیس دن تک اس کی محنت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا باجرہ سارا ابھی بھی میرے یہ بچے باجرہ کھا سکتے ہیں تو آپ کو محنت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بیس دن کے بعد آپ کے بچے کلیر ہو جائیں گے میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ